وزیر اطلاع پنجاب ازمان بخاری کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے کسانوں کے کسی نمائندے کو گرفتار نہیں کیا اور نہ ہی صوبے بھر میں کسانوں کے نمائندوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں پاکستان میں کسانوں کی تین سے چار تنظیمیں ہیں پنجاب حکومت کسانوں کے حقیقی نمائندوں سے مکمل رابطے میں ہیں کچھ لوگ اپنی سیاست کی آڑ میں کسانوں کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں کچھ ایسے موسمی کسان بھی بن گئے ہیں جنہوں نے مخالف سیاسی جماعت سے ہمارے مقابلے میں الیکشن بھی لڑے ہیں کسی کو اپنی ذاتی سیاست کسانوں کی آڑ میں چمکانے کی اجازت نہیں دیں گے جو لوگ اپنی سیاسی دکانداری کے لیے کسانوں کا لبادہ اڑے ہیں ان کو کسانوں کا نام استعمال نہیں کرنے دیں گے ایک مخصوص جماعت اپنے لوگوں کے ذریعے گندم کے معاملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے یہ جماعت کسانوں کی سب سے بڑی دشمن جماعت ہے نو مائی کا واقعہ موسی نکوی اور آئی جی پنجاب کا ڈراما تھا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کیا یہ ملک آزاد ہے یا مارشل لو لگایا گیا ہے اس ملک نے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا تو اسمبلی نہیں چلے گی سابق سپیکر اسد کیسر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال اسلام آباد میں چھے ججز کی تزہیر کی گئی ہم ملک میں سیویلین سپریمیسی چاہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کو مضبوط آئین و قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں کراچی کے مسترد شدہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اسد کیسر کے ریمارکس پر ایم کیو ایم کی ارکان کا شدید احتجاج اسد کیسر کا کسانوں کے احتجاج کی حمایت کا اعلان ہے اس ملک میں بنیادی انسوانی حقوق ماطل ہے کیا اس وقت اس ملک میں جمہوری ادارے کام کر رہے ہیں یا مارشل اللہ ہے اگر جلسی جلوس آپ نہیں کر سکتے آپ اپنی نکتہ نظر نہیں پیش کر سکتے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں یہ ملک نے چلنا ہے کانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے یہ پھر جو نو میں نو میں نہیں کر رہے کریں گے میں کہتا ہوں جی جتنا تم نے رونا رو لیا جتنا تم نے اپنا نیرٹو اٹھا لیا عوام نے آٹھ پروری میں آپ کے اس نیرٹو کو زمین بوس کر دیا ہے تو سمجھتے ہیں نو میں مخصر نقفی اور آئی جی پنجاب کا ٹرامہ ہے ہم سمجھتے ہیں نو میں ایک سازشتی کے طریقے صاحب کو کیسے اقتدار سے اور عوام کی منڈیٹ سے روکا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں کانون اور آئین کی عملداری ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین بالدست ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں کانون کی حکمرانی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ازاد عدلیہ ہو اس طرح عدلیہ نہیں جس طرح اسلامباد میں ججو کے ساتھ کیا گیا جس طرح اس کی تضحیق کی گئی ان کو دبایا ڈرایا گیا ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ ازاد ہو اور ازاد پیسہ لے کرے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سیویل شپرمیسی ہو جلسہ کرنا تحریک انصاف کا آئینی اور قانونی حق ہے مولانا فضل احمان نے اسد کیسر کے مطالبے کی حمایت کر دی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا قائد آتم کا پاکستان آج کہاں ہے ہمیں سنجیدگی سے گوھر کرنا ہوگا کیا وجہ ہے کہ ایوان پر مسلسل سوال اٹھایا جا رہا ہے اس پار اسمبلیہ بیچی اور خریدی گئی ہیں ہارنے والے بھی پریشان ہیں اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں یہ عوام کا منتخب کردہ پارلیمان ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ترطیب دیا گیا پارلیمان ہم اپنی مجزی سے قانون سازی نہیں کر سکتے ہم اپنے ماتحد کے حکم کے تحت چل رہے ہیں تاریخ ہمیں معاف نہیں کریں جو بات کر رہے تھے ان کا مطالبہ صحیح تھا اور جلسہ کرنا ان کا حق ہے اور میں ان کے اس مطالبی کی حمایت کرتا ہوں کہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ ہمارا ملک آج کہاں کھڑ اس ملک کے قائم ہونے میں نہ بیروکریسی کا کوئی کردار ہے اور نہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار لیکن اس بات کو سوچا جائے کہ آج عوام کہاں کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہیں ہماری عوامی نمائندگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیا یہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب دیا ہوا پارلیمنٹ ہے اس سے کب نکلنا ہے ہم نے یا مزید دستے چلے جانا ہے کسی ادارے کے ساتھ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے پارٹی کے کسی نمائندے کے پاس ڈائیلوگ کا احتیار نہیں مذاکرات ہوئے تو باقاعدہ آبت آیا جائے گا چیرمن پہریکن صاحب بیرسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو تاہم مذاکرات کے لیے بانی پی ٹی آئی نے وسیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کو منڈیٹ دیا ہے عمر ایوب اور شبلی فراز کو بھی منڈیٹ دیا ہے چوئیمن پی اے سی پر مشاورت جاری ہے شیرف ظلمروت کا نام بھی شامل ہے کل تک ختمی نام کا اعلان کر دیں گے پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کو واپس لینے کا فیصلہ بانی کریں گے پارٹی کے کسی کنڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرنا ہوا تو وہ خان صاحب کی ہدایات پہ آپ کے سامنے میں لائکی آوں گا یا بانی چیرمن انشاءاللہ خان صاحب آپ کو خود جیل میں بتائیں گے میں پہلے بھی خان صاحب کا میسج آپ کو دے چکا کہ ہماری کوئی ڈائیلاگ بیک دور نہیں ہو رہے جس دن بات چیت ہوئی یا کوئی ہمارا ارادہ ہوا پردر جانے کا ہم میڈیا کو انشاءاللہ تعالی بتائیں اس آق ڈار صاحب نواز شریف کے ایک فرنٹ مین ہے اس لیے آئین میں یہ ہدا نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے پہلے اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ غلطی کو دہرایا جائے یہ صرف اپنے فرنٹ مین کو اس پوزشن پر رکھنے کے لیے دیا گیا ہے سنی اطاعت کانسل کے سربراہ صاحب زادہ حامد رزا کا پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے مصطافی ہونے کا مشورہ ایکس پیغام میں صاحب زادہ حامد رزا کا کہنا ہے کہ بانی کو انصاف نہیں ملتا تو پی ٹی آئی سڑکوں پر نکلے پی ٹی آئی قیادت حکومت کو مطالبات کے لیے ٹائم فریم دے تین سے آٹھ ہفتے کا وقت دے کر احتجاج کا لاحمل بنایا جائے انہوں نے کہا کہ میں بانی شیرمن کے لیے تیفہ دینے والا پہلا شخص ہوں گا لوگوں نے ہمیں موجود احالات میں صرف اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے ووٹ نہیں دیئے اسمبلیہ معمول کے مطابق چل پڑی ہیں جارحانہ طرز اپنانے والی اپوزیشن بھی موجود ہے پرسٹر گور صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے اور میں نے اپنے ٹویٹ میں پہلا لفظ بھی یہی کہا ہے کہ اس میں پرسنل سجیشن میرا ذاتی خیال ہے کس بنیاد کے اوپر یہ خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گزشتہ تین ماہ سے عمران خان صاحب کی رہائی اپنے کارکنان کی رہائی ہم چادر اور چاردے واری کے تقدس پامال کروانے کے حوالے سے کوئی بھی عملی سٹیپ نہیں اٹھا سکے اس کی کچھ چیز سامنے نہیں آسکے میں نے یہ سجیست کیا ہے کہ اگر چاہ تین چار پانچ ماہ یہی صورتہ الباقی رہتی ہے پھر ہم نے اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کیا کرنا اگر عمران خان باہر نہیں آتا اگر ملک میں بڑا سکون ہے جناب بہران کس چیز کا پیدا ہوگا صرف بہران اتنا پیدا ہوگا کہ مار ہمیں کھانی پڑے گی برکر سے مار کا پریشر کم ہو جائے گا وہ اس کو ڈنڈے ذرا کم کھانے پڑیں گے تو اتنا جگرہ ہمیں کرنا چاہیے کہ خود بھی مار کھانے ہم ان کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوا ایک اور اہم خبر ملک میں شرع سود بائیس فیصد پر برقرار رہے گی اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا اسٹیٹ بینک کے مطابق مارچ دوہزار چوبیس میں مہانہ مہنگائی کی شرع بیس اشاریہ سات فیصد پر رہی پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ساٹھ کروڑ نوے لاکھ ڈالر سے سر پلس رہا ہے جرائی سے مارچ ترسیرات زر نو اشاریہ تین فیصد سے بڑھ کر اکیس ارب ڈالر پر پہنچ گئی ہیں ملک میں مہنگائی میں کمی آ رہی ہے مستقبل میں مزید کمی آئے گی وزیر علیہ بنجاب یوتھ پروگرام کے تحت طلبہ میں بیس ہزار الیکٹرک بائکس تخصیم کی جائیں گی وزیر ٹرانسپورٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈیر لاکھ طلبہ نے اس پروگرام میں موڈر سائیکل کے حصول کے لیے درخواستیں جمع کروائیں اسے حوال سے ادنان بھٹی کی ریپورٹ دیکھئے سموگ اور فضائی علودگی کی روک تھام کے ساتھ خواتین کو با اختیار بنانے کا منصوبہ پہلے مرحلے میں بیس ہزار الیکٹرک بائکس پانچ ہی زلا کے طلبہ میں تقسیم ہوں گی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے طلبہ کی سہولت کے لیے اقدام کو خوش آئند قرار دیا تمام ڈیڈی کالجز نے اپنا رول ادا کیا اور میں چاہوں گا کہ ہم اس سکیم کو جلدہ جلد کمپلیٹ کر کے نیکس ٹریز میں جائیں اور چیف نیسر صاحبہ کی خواہش ہے کہ ہر بچے کے پاس اپنی سواری طلبہ نے حکومتی اقدام کو سراحہ بولے تعلیم کے حصول کے لیے بروقت ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں گے جسنا لوکل جانے میں بہت زیادہ ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں فیمل کے لیے تو بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اگر یہ مل جائے گی تو ہم زیادہ پنچوں لو جائیں گے سی ایم نے ایک اچھی پروجیکٹ نکالا ہے جس میں سٹوڈنٹس کو یہ بائکس دے رہے ہیں بیس ہزار بائکس انہوں نے دینی ہے بیس ہزار میں سے ایک ہزار الیکٹرک جبکہ انیس ہزار پیٹرول بائکس آسان ایک ساتھ پر مہیا کی جائیں گی اور بقاعدہ انتیس مائی کو بیلٹنگ کی جائے گی حکومت پنجاب کی طلبہ کو فراہم کر دے الیکٹرک بائک جہاں مددگار ثابت ہوں گی وہیں محولیاتی علودگی میں کمی کا سبب بھی بنے گی کیمرمن عظمت بشیر کے ساتھ عدنان بٹی جی این این لاہور اپنے ناظر کو بتائیں گے بیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری ریمان کا پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاقرات کے مطالبے پر رضی احمد کہتی ہیں صدر ممرکہ تاصیف عزیز زرداری نے پی ٹی آئی سے میں تمام جماعتوں کو ڈائلوگ اور مفاہمت کی دعوت دی تحریک انصاف کی جانب سے صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاقرات کا مطالبہ آف سوسناک ہے ادارے کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے بانی پی ٹی آئی اور ان کے ترجمان اداروں سے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ اور سیاسی دائلوگ کا سہارہ لینا چاہیے وقت آگیا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کی جانب دیکھے ہارمی چیف جنرل سید آسی منیر سے ترک لین پورسز کے کمانڈر کی ملاقات ہوئی مراقات میں دو تر فتح لقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں باہمی دلچسپی کے امور اور دو تر فتح ان پر بات چیت ہوئی ہے ایجاز احمد ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد امائل سے موجود ہیں یہ اجازہ بتائے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں آئے اس پی آر کی جانب سے دی ایجاز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر جنرل سریسک آج انہوں نے ڈی ایچ کیو کو دارہ کیا ڈی ایچ کیو آمد پر انہوں نے یادگار شدہ پر حاضری دی اور یادگار پر پھول رکھے بعد ازا ان کی آدمی چیز جنرل سید آسیب منیر کے ساتھ ملاقات ہوئی اس ملاقات پر جنرل سید آسیب منیر نے پاکستان اور ترکی فاج کے درمیان تعامل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے خاص طور پر تربیت اور تربیت اور دو ترسہ دفاعی تعامل کے حوالے سے باتچیت کیا اور اسے حسنہ افضاء کرا دیا جبکہ ترک کمانڈر نے تشریف قدی کے خلاف جنرل پاکستانی فوج کے کردار کو سراحا بہت شکریہ آپ کا